محمد عاصف خان یعنی کمپیوٹر میں جتنی بھی شارٹ کٹ کی یہ ہمارے ورک کے دوران ہماری ہیلپ کرتی ہے یعنی شارٹ کٹ کی کے ذریعہ ہم اپنے کام کو بہت جلتی کر لیتے ہیں اور یہ کام کے دوران ہماری بہت ہیلپ کرتی ہے میں آتا ہوں اور یہاں میں نے ایم اس ورڈ کی شارٹ کٹ کی لکھی ہوئی ہے اے ٹو زیٹ یعنی اے سے لے کر زیٹ تو ہم ہر ایک کو مختصر طور پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے شارٹ کٹ کی جو ہے کنٹرول اے ہیں کنٹرول اے شارٹ کٹ کی جو ہے سیلیکٹ آل ہیں یعنی کنٹرول اے کے ذریعے میرے پاس جتنے بھی فائل میں ٹیکس ہوتا ہے سب ٹیکس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں کنٹرول بی شارٹ کٹ کی ہے بورڈ ٹیکس کی آپ کے پاس یہاں ہوم میں کامانڈ موجود ہے جیسے بورڈ کہتے ہیں جو کہ ٹیکس کو بڑا کر دیتا ہے بورڈ کر دیتا ہے تو اس کے سیمپل شارڈ کٹ کی ہیں Ctrl B Ctrl C شارڈ کٹ کی ہیں Copy Text کی يانے Ctrl C کے ذریعے ہم کسی Text کی Copy لے سکتے ہیں آپ کے پاس یہیں Command بھی موجود ہوتی ہے Copy اس کی شارڈ کٹ کی ہیں Ctrl C Ctrl D Open Font فارمیٹنگ وینڈو کی شارڈ کٹ کی یعنی آپ کے پاس یہاں ایک وینڈو ہوتی ہے فانڈ میں آپ کو یہاں ایک آپشن مل جائے گا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی فانڈ وینڈو آتی ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی ہے control D control E center text کی شارٹ کٹ کی ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو text ہے میں سمپل اسے center میں لانا چاہتا ہوں تو آپ text کو select کر لیجی اور control E جیسی press کریں گے تو آپ کا text center میں آ جائے گا control F شارٹ کٹ کی ہے find کی یعنی آپ کو حمد adolescent پر unips world document میں cixt find کرنا ہو تو آپ control F جیسی press کریں گے جیسی میں یہاں control F پرس کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں navigation و آجاتے ہیں کی شارٹ کٹ کی ہیں یعنی گو ٹو کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں مین ایم اس ورڈ میں گو ٹو اس لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا میں پیل نمبر ون میں کھڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پیل نمبر ٹو یا ٹری یا ٹوئنٹی میں جانا ہے تو آپ جیسی کنٹرول جی پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو آجائے گی سمپل آپ یہاں پیج کا نمبر دے دیجئے گا اور جیسی نیکس کریں گے تو آپ کو اسی پیج میں گو ٹو پہنچا دیں گا کنٹرول ایچ ریپلیس کی شارٹ کٹ کی ہے ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں اس ورڈ میں آپ نے ایک فائل تیار کر لی اور اس فائل میں ایک ورڈ آپ سے غلط ہو گئے میں آپ کو یہاں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں میں سمپل آتا ہوں اور نیو پیج اوپن کرتا ہوں اور یہاں میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ٹیکس لکھ دیا ہے مثلا اب میں نے ایک فائل تیار کر لی اور اس میں یہ جو ویڈیو لفظیں یہ بار بار آ رہا ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ آڈیو کی جگہ میں نے یہاں ویڈیو لکھا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے ویڈیو کی جگہ جتنی بھی فائل میں ویڈیو کا لفظ آ رہا ہے اس کی جگہ مجھے آڈیو لکھنا ہے تو میں کیا کروں گا اس فائل کو دوبارہ سر سے لکھوں گا نہیں بلکہ میں اس کیلئے ہم ایک کمانڈ استعمال کرتے ہیں جسی ریپلیس کہتے ہیں جس کی شارٹ کٹی ہے کنٹرول ایچ آپ کے پاس یہاں ریپلیس کمانڈ بھی موجود ہیں اسی کی شارٹ کٹی ہے کنٹرول ایچ اسی کنٹرول ایچ پریس کروں گا تو میرے پاس ریپلیس کی وینڈو آ جائے گی جو لفظ مجھے ریپلیس کرنا ہے وہ یہاں میں لکھ لوں گا مثلا مجھے ویڈیو کا لفظ ریپلیس کرنا ہے تو میں یہاں ویڈیو لکھ لوں گا اگلا ہے ریپلیس پید یعنی آپ کو یہ ویڈیو کا لفظ کس لفظ کر ریپلیس کرنا ہے تو میں سیمپل یہاں آڈیو لکھتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس فائل میں جہاں میں نے ویڈیو کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے جگہ مجھے آڈیو کا لفظ دے دیا جائے تو میں آج ہوں گا اور ریپلیس آل پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آل ڈن وی میڈ ایڈ ریپلیسمنٹ کی یعنی اس فائل میں آٹھ جگہ پر ویڈیو کا لفظ لکھا ہوا تھا جو کہ ہم نے آڈیو میں ریپلیس کر دیا تو ریپلیس سیمپل ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں اگلا ہے کنٹرول آئی کنٹرول آئی اٹالک ٹیکس کے لئے استعمال کرتا ہے اٹالک یہاں ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹیکس کو تھوڑا سا ترچہ کر لیتا ہے تو سیمپل اٹالک کی شارٹ کٹ کی ہیں کنٹرول آئی کنٹرول جے شارٹ کٹ کی ہیں جسٹیفائی ٹیکس جسٹیفائی ٹیکس کیا کام کرتے ہیں جسٹیفائی یعنی پرنٹ کے دوران ہاں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ میں اس فائل کا پرنٹ نکالتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں اسے سیلک کروں گا تو اس کا ایک سائٹ بالکل سریٹ سیدھا آ رہا ہے اور دوسرا سائٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ سائٹ ٹھیک ہے اس طرح یہ دوسرا سائٹ بھی ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے ہم ایک کمانڈ استعمال کرتے ہیں جس سے جسٹیفائی کہتے ہیں تو سیمپل میں جیسی کنٹرول جی پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ اب ایکل ہو جسٹیفائی جو ہے ہم پرنٹ سے پہلے استعمال کرتے ہیں اگلا ہے کنٹرول کے کنٹرول کے جو ہیں ہائپر لنک کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول کے جو ہیں ہائپر لنک کیسے کہتے ہیں ہائپر لنک کے ذریعے ہم ایم اس ورل فائل میں یعنی دو فائلو یا دو ڈاکومنٹ کے درمیان لنک بنا سکتے ہیں کنٹرول کے جو ہیں ہائپر لنک کی شارٹ کٹ کی ہیں کنٹرول ایل کنٹرول ایل لیفٹ آلائنڈ ٹیکس کی شارٹ کٹ کی یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ٹیکس ہے میں اسے لیفٹ کی جانب لانا چاہتا ہوں تو سیمپل آپ کو ٹیکس سیلیک کر کے کنٹرول ایل جیسی پریس کریں گے تو آپ کا ٹیکس لیفٹ طرف آ جائے گا کنٹرول ایم کنٹرول ایم جو ہیں انڈینٹ اپیرگراف فرام ڈا لیفٹ یعنی یہ انڈینٹ کی شارٹ کٹ کی ہیں آپ کے پاس ہوم میں یہاں ایک آپشن موجود ہوتا ہے جسے ڈیکریز انڈینٹ ایک کو ڈیکریز انڈینٹ کہتے ہیں اور دوسری کو انکریز انڈینٹ کہتے ہیں مثلا میں آپ کو یہاں ایک اگزیمپل لے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو اوپر کا پریگراف ہے اسے میں رائٹ جانب موف کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں اسے انکریز انڈینٹ پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موف ہو رہا ہے تو اسی کی شارٹ کٹ کی ہیں کنٹرول ایم اگلا ہے کنٹرول ایم کنٹرول ایم جو ہیں اوپن نیو ورلڈ ڈاکومنٹ کی شارٹ کٹ کی ہیں یعنی کنٹرول ایم کے ذریعے ہم نئی فائل اوپن کر سکتے ہیں اگلا ہے کنٹرول او کنٹرول او اوپن ورلڈ ڈاکومنٹ کی شارٹ کٹ کی ہیں یعنی کنٹرول او کے ذریعے ہم ورلڈ کی ڈاکومنٹ کو ایم اس ورلڈ میں اوپن کر سکتے ہیں یعنی کنٹرول او کے ذریعے ہم ایم اس ورلڈ کی فائل کو اس پروگرام میں اوپن کر سکتے ہیں اگلا ہے کنٹرول پی کنٹرول پی پرنٹ کی شارٹ کٹ کی ہیں یعنی پرنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کنٹرول اگلہ ہے کنٹرول کے کنٹرول کے ریموو پیرگراف فارمیٹنگ یعنی کنٹرول ایم جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنے پیرگراف سے فارمیٹنگ ریموو کر سکتے ہیں اگلہ ہے کنٹرول آر کنٹرول آر جو ہے رائٹ آلائنٹ ٹیکس کی شارٹ کٹ کی یہ ناپ چاہتے ہیں کہ میرا جو ٹیکس ہے میں اسے رائٹ جانب لانا چاہتا ہوں تو سیمپل آپ کو ٹیکس سیلیک کر کے کنٹرول آر ٹیس کرنا ہوگا تو اس کے ذریعے آپ کا ٹیکس رائٹ جانب آ جائے گا لہے کنٹرول ایس کنٹرول ایس جو ہے سیف کی شارٹ کٹ کی یعنی کنٹرول ایس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکومنٹ کو سیف کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی جو ہے کریئیٹ آہینگنگ انڈینڈ کی شارٹ کٹ کی ہیں اس کی ایک 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 زیمپل میں آپ کو یہاں دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا جو اوپر کا پیرگراف ہے اس کی پہلے لائن کو میں موف نہیں کرنا چاہتا سیمپل میں نیچے جو تین لائن ہیں صرف ان کو موف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے یہاں پیرگراف میں ہم ایک اپشن استعمال کرتے ہیں یہاں آپ کو مل جائے گا سپیشل میں ہنگنگ ہنگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر کی لائن کو مجھے موف نہیں کرنا نیچے کے ٹیکس کو مجھے موف کرنا ہے تو جیسی میں اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی لائن اکنی جگہ ہے نیچے پیرگراف کا جو ٹیکس ہے وہ موف ہو گئے تو اسی ہنگنگ ٹیکس کہتے ہیں تو اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ٹی ہے اگلا ہے کنٹرول یو کنٹرول یوں جو ہیں انڈر لائن کی شارٹ کٹ کی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو ٹیکس ہے میں اس کے نیچے لائن لانا چاہتا ہوں جیسی آپ کنٹرول یوں پریس کریں گے تو ٹیکس کے نیچے آپ کی لائن آ جائے گی جیسے انڈر لائن کہتے ہیں اگلا ہے کنٹرول و کنٹرول و پیسٹ کی شارٹ کٹ کی یعنی کنٹرول سی کے ذریعے آپ کوپی لے سکتے ہیں اور کنٹرول و کے ذریعے آپ اس ٹیکس کو پیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول و کنٹرول و جو ہے کلوز ورلڈ ڈاکومنٹ کی شارٹ کٹ کی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام کو نہیں اپنی ڈاکومنٹ کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول ڈبلیو اگلا ہے کنٹرول وائی کنٹرول وائی جو ہے ریڈو کی شارٹ کٹ اصل میں ریڈو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کو ایک سٹیپ آگے جانا ہے ریڈو سے پہلے ہم کنٹرول زیڈ انڈو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو انڈو اور ریڈو کی ایک اگزیمپل یہاں دیتا ہوں فار اگزیمپل میں نے یہاں ایک نیو شیٹ لے لی اور یہاں میں نے ایک ٹیکس لکھ لیا کمپیوٹر اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کمپیوٹر کو ختم کرنا ہے یعنی مجھے ایک سٹیپ پیچھے جانا ہے تو اس کے لئے میں انڈو کمانڈ استعمال کرتا ہوں جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول زیڈ ہیں جیسی میں کنٹرول زیڈ پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کمپیوٹر کا ٹیکس جو تھا وہ ختم ہو گیا اب میں چاہتا ہوں نہیں یعنی مجھے ایک سٹیپ آگے جانا ہے مجھے دوبارہ وہ کمپیوٹر کا ٹیکس چاہیے تو اسے ریڈو کہتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول وائی تو جیسی میں کنٹرول وائی پریس کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ میرے پاس جو ٹیکس تھا وہ آ گیا تو دوستو یہ تھی شارٹ کٹ کی آپ ایمیس ورڈ یعنی ایمیس ورڈ کی شارٹ کٹ کی اور اس کا استعمال تو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سکھا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہو تو اسے لائک کریے اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں